بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سندھ یونین اف جنرلسٹ کے طرف سے نظر پائنڈ کو خراجت سندھ پیش کرتا ہوں اور بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں بہت شکریہ تینک یو عوض بلے من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم میں رانہ مشتاکہ میں چیرمنٹ پاکستان انسٹیٹیوٹ آ ووکی آج سندھ یونین اور جنرلسٹ اسوسییشن کی حالہ برداری تقریب تھی اور بہت خوبصور تقریب جس میں پاکستان اور کراچی کے سارے صحافی تجزیموں نے حصہ لیا اور نہیں آنے والی جو باڈی ہے اس کو خوش آمدید کہا اور جو رخصت ہوگی باڈی اس کو بہت اچھے کلمات سے ان کو بھی ویلک اپ کیا اور میری سندھ یونین اور جنرلسٹ اسوسییشن جو پاکستان کی واحد نمائندہ تنظیم ہے جو بیدہ تنظیم ہے کہ جن کا کوئی کوئی ان کے اوپر کوئی الیگیشن نہیں ہے اور انہوں نے صحافت میں بہت عالی اقدام کیے ہیں وہ صحافی تک رسائی دیئے ہیں وہ صحافیوں کو نہ صرف کرونا کے اندر بلکہ ہر مہاد میں صحافیوں کا بہت بہت عید سال کیا ہے اور میں ایسی تنظیم کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ ہم کھڑے ہوگے ان کے ساتھ کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور پاکستان کی اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں سن یونین اور جنرلسٹ اسوسییشن کے پلیئر فارم سے ان کی بھی خدمت کرتے رہیں گے انشاءاللہ استقبالیاں تقریب میں یہ تھا کہ چونکہ میں اس راڈبو برادری کا حصہ ہوں کہ جنہوں نے گیارہ نشانے اندر میں سے نو نشانے اندر ہماری راڈبو برادری نے لیا ہے اور میں اس کا چیرمن ہوں اور میں سن یونین اور جنرلسٹ اسوسییشن جو ایک تھوڑے سی عرصے کے اندر انہوں نے صحافیوں کو انگیج کیا صحافیوں کو کٹھا کیا نہ کہ ان کے مسائل حل کیے بھلکہ ان کے بچوں کی کفال ہے تو ان کے بچوں کی پروریشن ان کے بچوں کے جو ایڈوکیشن ہے اور ان کی صحیح کی ساری چیزیں اون کی ہیں میں ایسی تنظیم کو انشاءاللہ سلوٹ پیش کرتا ہوں اور ان کے ساتھ دن رات محنت کر کے ہم انشاءاللہ دلہ اسی تنظیم کو دن رات ترقی عطا فرمائیں انشاءاللہ دلہ پاکستان زندہ بات دیکھیں میں اگر صحافتی نکتے نظر سے دیکھوں تو یہ ایک بہت بڑا انقلابی تبدیلی میں نے دیکھی کہ یہاں پر جو ایورڈ دیئے گئے سب سے اہم چیز جو اس میں تھی وہ ارشاد اہم خان کا دماغ تھا اور جنرل سیکیٹری ہمارے شہزاد برٹ صاحب اور صدر فضل فضل رزاق بابو صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے شہر کے آپ دیکھیں کرانچی پریس کلب کے صدر اور امتیاز فاران کا ایورڈ رکھا پھر نیشنل پریس کلب کے صدر افضل وارسی کا رکھا یہ ایک انقلابی تبدیلی ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ غور کریں کہ کرانچی پریس کلب میں پروگرام ہوتا ہے وہ ایسی وجہ کو انوائٹ نہیں کرتے نیشنل پریس کلب میں ایورڈ ہوگا وہ ایسی وجہ کو انوائٹ نہیں کریں گے لیکن ہم نے ایک ایٹ رکھی ایسی وجہ نے ایک ایٹ رکھی کہ ہم نے ان تمام لوگوں کو یکجہ کرنے کی کوشش کی اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ایسی وجہ کرانچی کی انفعال تنظیموں میں سے ایک ہوگی اور میں وزیراعاللہ سن سے آج آپ کے فورم سے آپ کے چینل سے نظر پوائنٹ سے کیونکہ نظر پوائنٹ پورے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے یہ تیزی سے اُبھڑنے والا ایک ایسا چینل ہے میں تمام ناظرین اور حاضرین سے ہی کہوں گا کہ اسے سبسکرائب کریے اور دیکھتے رہیے اس میں آپ کو ہر چیز ملے گی زیندانش کہتے ہیں کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے بول کے لب آزاد ہیں تیرے اور ہر آدمی ہر فرد اپنی فریاد یہاں نظر پوائنٹ پہ آگے کہہ سکتا ہے تو بات ہو رہی تھی ایسیو جے کی تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ایسیو جے آنے والے وقتوں میں بہت اروج پائے گی اور میں وزیراعاللہ سن اور گورنر سن سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ سن یونین آف جنرلس کو فالی طور پر فنڈز جاری کیے جائیں اور شہر میں ایک مناسب جگہ دی جائے جہاں صحافی بیٹھیں صحافیوں کے مسائل ہلوں اور ایک خسیر رقم تقریباً میرے حساب سے میں پچاس لاکھ کی گرانٹ کی اپیل کروں گا حکومت سن سے کہ پچاس لاکھ روپے فوری طور پر سن یونین آف جنرلس کو ایشو کیے جائیں اب میں اپنی پوری نئی کابینہ جس میں ہمارے صدر فضل رزاق بابو جنرل سیکیٹری ہمارے شہزاد برد صاحب حسین دانش ڈاکٹر انیلا قیوم ناہید خان راجہ عارف آمیر زیہ صاحب ہمارے رمیس ہمارے چیئرمن ارشاد صاحب اور اخلاق بھائی شہزاد خان ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بحیثیت جوہین سیکیٹری میں اور امید کرتا ہوں کہ سب اپنا کردار احسن طریقے سے نبائیں گے پاکستان زندہ باد ایس یو جے زندہ باد جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ تقریب سن یونین آف جنرلسٹ کی ہیلپ برداری اور تقریب ایوارٹ تھی اور ماشاءاللہ انتہائی پروکار اور شاندار تقریب رہی اور شہر کے تقریباً آج بہت سارے ایونٹ ہونے کے باوجود بھی سینئر صافیوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں شرکت کی ہے اور اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج ان تمام جو نئی کابینہ سن یونین آف جنرلسٹ کی ان کی تقریب احل برداری تھی اور جو اس تقریب کے جو سرپرست عالی ہیں وہ جنہوں نے اس کا ایک سہرہ ان کے سر پہ جاتا ہے وہ ہمارے ارشاد بھائی ہیں جنہوں نے پہلے نیشنل پریس کلپ کی بھی بنیاد رکھی جس کی آج ہم جو ہے پرورش کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے سن یونین آف جنرلسٹ کی بحیثیت انہوں نے سینئر کے یہ حق ادا کر دیا کہ اپنے جونئیرز کو جو ہے وہ تمام تر ذمہ داریاں دے دیں ہر جگہ پر حق اور باطل موجود ہے اگر کوئی میڈیا وار جسے ہم کہتے ہیں فیف جنریشن وار کہتے ہیں تو اس وقت پاکستان میں محب وطن میڈیا بھی موجود ہے جو اس کے مقابلے کے لیے تیار ہے گو کہ اس وقت کمزور سہی جیسے تاغوتی قوتوں نے ہمارے پڑوس میں چالیس ملکوں نے مل کر ایک بلکلی بے یار و مددگار قوم کے اوپر حملہ کیا اور انہوں نے کس طریقے سے انہیں مار بگایا حق کو غلبہ رہنا ہے آج ہم کمزور سہی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ مقابلہ چلتا رہے گا اور انشاءاللہ جیت حق کی ہوتی ہے میرا نام انوار احمد ہے اور ایڈیٹر ہوں میں مانا مندوب مانا مندوب مانا مندوب کا ایڈیٹر ہوں آج میں سین یونین کے جو عددار انہوں نے حلف لیا ہے ان کو یہاں مبارک بات دینے آیا ہوں اللہ تعالی ان کو حمد دے حوصلہ دے اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین